آج خان صاحب نے پھر کہہ دیا ہے کہ فیصلے بڑے ساب کریں گے تو سیاسی جماعتوں سے بات کا کیا فائدہ یہی تو سوال ہے کہ اگر آپ سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کریں گے تو فیصلے تو بڑے ساب کریں گے اور پھر بجٹ آیا ہوا ہے اتنی مشکلات ہیں عوام کے لیے مہنگائی ہے آگے بھی حالات خراب ہیں آپ سب لوگ بیٹھ کے کنسنسس کیوں نہیں کر پارے تو سیاسی جماعتیں پھر آپ الزامات دیتے ہیں دوسروں کو دیکھیں جی اس کا جواب بڑا سمپل ہے میرے نزدیک تو بہت سمپل ہے میں بطور ایک اپنی پاٹی کے ترجمان کے میرے پاس جو مسلسل دیکھیں ہمیں ایک چیلنج کا سامنا تو ضرور ہے کہ ہمارے بانی چیئرمن جو ہیں وہ قید میں ہیں اور ان تک رسائی جو ہے وہ محدود ہوتی ہے اور رسائی کے پروسس میں پھر کچھ میسیجز گاربل ہو جاتے ہیں میرے لیے روز روشن کی طرح واضح رہا ہے میرے بانی چیئرمن کا موقف اور کل میں اسلام آد میں ہی تھا اور کل رات کا کھانا بھی میں نے رہوف حسن صاحب کے ساتھ میرا ہوا لہور روانگی سے قبل اور تفصیل سے میں نے ان سے بھی بات کی وہ ہمارے ترجمان عالی ہیں اور وہ خان صاحب سے روپہر مل کے آئے ایک گھنٹے کی میٹنگ کر کے آئے یہ کل کی بات ہے انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرت نہیں ہوں گی اب نہیں جی انہوں نے کہا ہے آج باہر آگے جی میں یہی تو عرض کر رہا ہوں عمران خان صاحب نے تو آج مزید اس بات کی تائید کی جو میں کل بھی جانتا تھا اور کل سے پہلے ایک ماہ پہلے اور دو ہفتے پہلے اور دھائی ماہ تین ماہ پہلے بھی جانتا تھا وہ یہی تھی کہ سیاسی جماعتوں کے پلے کچھ نہیں ہے اور عمران خان صاحب اس میں یقین رکھتے ہیں اور اس لیے وہ کل اور آج کے درمیان جو فکرہ استعمال ہوا تو پھر خط کیوں لکھا انہیں ارزانہ کیوں بدلتے ہیں موقع میں نے تو کوئی خط نہیں دیکھا جی میرے پاس اس کی کاپی نہیں آئی اور میں بلکل اس کی تردیش نہیں انہوں نے آپ کے یہ رہوف حسن صاحب نے عمران یوب صاحب نے انہوں نے کہا ٹی وی پہ آکے کہ خط لکھا جا رہا ہے محمود اچھکزائی صاحب کا نام آیا نہیں جی وہ میرے نزدیک ایسا کوئی خط نہیں لکھا گیا اور میرے نظروں سے کوئی ایسا خط نہیں گزرا اس لئے میں اس کوئی بلکل قطعی طور پر کوئی تصدیق نہیں کروں گا اور اگر آپ کے پاس یہ آپ تصدیق اس بات کی بھی کر رہے ہیں کہ واقعی مس کمیونیکیشن ہے آپ سب کے درمیان کیونکہ اندر سے مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں باہر آ کے جی ایسا ہو سکتا ہے لیکن میں ہمیشہ رعوف حسن صاحب کی بات کو فوقیت دیتا ہوں اور انہوں نے کسی محلے پر بھی خان صاحب کے توسط سے بھی یا ویسے خود سے بھی کل سے اور آج کے درمیان جو ایک نیا فکرہ میں نے سنا ہے کہ جی اچھا اگر مذاکرات ان پولیٹیکل پارٹیز نے کرنے ہیں تو اپنا آثورٹی لیٹر تو دکھائیں کہ کس نے ان کو منڈٹ دیا یہ کرنے کا یہ جنہوں نے ان کو یہاں پہ لا کے پلیس کیا ہے ہم اس موقف پر قائم ہیں یہ فارم فارٹی سیون کی پیداوار ہیں اور جو عرفان صدیقی صاحب نے فلور آف دی سینٹ پر کہا وہ بالکل بات درست ہے ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹے اور اب تو وہ صرف وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹے تو ہم بھی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے تو ہم تو ایسے پہلے ہی وہیں کھڑے ہوئے تھے جو اس وقت ریاست کی پالیسی کی سمت کا تعیون کر رہے ہیں جنہوں نے ریاست کے نظام کو اسیمبل کیا ہے ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں اگر وہ انٹریسٹڈ ہیں ہم ان سے تیار ہیں ہم نے کبھی بھی اس مسترد نہیں کیا تو آپ وہیں کھڑے ہیں بلال صاحب وہ تو آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے اور آپ نے پہلے بھی آپ نے بھی کنڈیشن لگا دی ہیں اب یہ ولید اقبال صاحب اور موقف ہے ایک اور گروپ کچھ اور موقف بھی لے کے آیا تھا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے آپ نے گارنٹی لیٹر کیوں مانگا بسم اللہ الرحمن الرحیم افسار صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا اور آپ کو ہدنے شو کی بہت مبارک بھی ہو جی شکریہ دیکھئے افسار صاحب یہ اب ایک سب تھک گئے اس تماشے سے بگڑے ہوئے بچے کے تماشے سے دیکھئے ایک جماعت ہے اور ایک فرد ہے جس نے بار بار ثابت کی ہے کہ وہ غیر جمہوری رویہ رکھتا ہے یہ جماعتی غیر سیاسی جماعت ہے اور یہ دوزار اٹھارہ سے قبل بھی اپنے اس مسلط شدہ وزیراعظم ہونے کے بعد کے ٹینیور پہ بھی اور اس دوران بھی تو تو آپ کو کہتے ہیں آپ بھی مسلط شدہ وزیراعظم ہے اس کو چھوڑ دیں میری گزارش یہ کہ ایک غیر سیاسی جماعت ہے جس نے آج تک کبھی بھی جمہوری اور سیاسی بات کرنے کا کوئی ثبوت نہیں پیش کیا سیاسی جماعتوں سے ڈالوگ کا کوئی ثبوت نہیں پیش کیا اور یہ ہمیشہ دوزار اٹھارہ سے پہلے بھی جب دھرنے کرتے تھے تو اس ٹائم بھی بیساکھیوں کے اوپر کرسیاں لگواتے تھے سٹیج کرواتے تھے حکومت بھی اس طرح ہی ملی حکومت چلائی بھی اس طرح موہ میں نوالہ ڈالا گیا موہ سے چبایا گیا اس کے بعد نکلے پھر سے بیساکھیوں کی تلاش میں جن جنرل باجوا صاحب کو کہتے تھے کہ کوئی ایسی سیاسی جماعت ہے جو بیساکھیوں کی تلاش میں نہ ہو نہیں دیکھئے گزارش یہ ہے ہے کوئی دیکھئے ہم تو ایک جمہوری دیکھئے نوے کی دہائی سے ہماری جماعتوں نے پیپلز پارٹی ہے پی ایم ایل این ہے جی یو آئی بھی ہے دیگر ہمارے اختلافات بھی کبھی رہتے ہیں کبھی ساتھ ہوتے ہیں مگر سیاسی جماعتیں آپ اس میں ڈائی لاغ کرتی ہیں اور کرتی آئی ہیں لیکن آپ کے لئے کے پیپلز پارٹی آپ کا یہ کہتہ دی آپ سے راضی نہیں ہو رہا نہیں دیکھئے یہ ہوتا ہے اور پیساکھی ہیں تو آپ بھی آرہا پر پیپلز پارٹی پیڈیاں بھی لے گزارش ہے نہیں دیکھئے گزارش ہے اب پیپلز میں خلاصہ آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رزانہ کا ڈراما ہے نا کہ خان صاحب بات کریں گے نہیں کریں گے نہ کریں تو ڈراما کے نقصان تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے نہیں نہیں دیکھئے عوام تو پسک ہے نہیں نہیں دیکھئے دیکھئے استحقام نہیں آرہا سیاسی نہ معاشی یہ ایک اب استحقام کی کوئی سبب بنے ہیں یا بننا چاہتے ہیں آپ بتائیے یہ استحقام پی ٹی آئی حکومت کی ذمہ داری کیا ہے بار بار اس شخص کے پیچھے بار بار نواز شریف صاحب چل کے گئے بنی گالا دوہزار سولہ کے اندر آپ نے دوہزار بائیس میں آپ نے دیکھا کہ الیکشنز کی ڈیٹ تہہ کرنے کے لئے کمیٹیاں بنی ہاتھ کس نے گھنچا امران خان میں بالا کوٹ کا سر حملہ ہوا یہ ہی وہ پرائم منسٹر آف دہ کنٹری مسلط شدہ اس ہے آپ کو جدر وہ لگائے گا آپ لگتے جائیں گے نہیں نہیں دیکھئے ہم کام کریں گے تو پھر فیصلہ کریں گے نو مہی کی آپ دیکھ لیں آپ اتنا اس کا شور میں چاہتے ہیں اس پہ کیا ہوئی یہ پروسکیشن صاحب وہ کوٹس نے کرنا اور ہونی نہیں دیکھئے کوٹس نے کرنا ہے اب سار صاحب دیکھئے وہ معاملہ کوٹس میں جائیں گے ایک سال سے زیادہ ہوگی عوام کا مسئلہ نو میں نو میں کے کیسز چلویں امران خان is not the country's problem right now ملک کے مسائل مہنگائی ہیں بیرزگاری ہیں معاشی تو اس کے لئے آپ یہ ٹیکس کتنے لگا دیئے نہیں دیکھئے تو وہ ایک علیتہ بحث ہے آپ کریے اس کے اندر آپ آجئے پچھلے تین ماہ کے اندر سٹرکٹرل ریفارمز کی طرف آپ نے میں اس پہ آتا ہوں مگر میں آپ کو کہنا ہی چاہا رہا ہوں خلاصہ لبے لباب اس بات کا یہ ہے کہ دیکھئے میرا خیال اگر سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ڈائلوگ ہو تو بہتر ہے پارلیمان وہ فورم ہے تو پھر آپ نے کمیشنز کے پر گئی امران صدیقی صاحب نے شرائط کو آئیت کی ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم نے جب بھی کوشش کی میں نے آپ کو مسال دی میرا نہیں خیال کسی بھی شخص کے ساتھ جتنی دفعہ ڈائلوگ کی کوشش کی گئی ہے جتنی امران خان کے ساتھ کی گئی ہے مگر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈائلوگ حکومت کی ہے کسی کی مجبوری ہے یہ ان کی غلط فہمی ہے ان کے بغیر بھی کام چلے گا اگر یہ اس کا مل کا حصہ بنیں گے تو بہتری ہوگی بہتری طریقے سے ہوگا مگر اس کے بغیر بھی کام چلے گا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ کوئی بلیک میل نہیں کر سکتے لیکن کیا حکومت کا یہ سمجھنا درست ہے پلوشاہ صاحبہ آپ بتائیے گا کہ حکومت کے لیے آپ بھی ظاہر ہے حکومت کو سپورٹ تو کر رہی ہیں حکومت کا جو آپ کو موڈ نظر آ رہا ہے اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے خان صاحب سے تو آپ کے جو اور حکومت کے درمیان اختلافات ہو چکے ہیں اور میں نے پی ٹی آئی کا آپ کو ذکر کر دیا پی ٹی آئی کے اور حکومت کے بھی تعلقات ٹھیک نہیں ہے پی ٹی آئی کے آپ کے ساتھ بھی تعلقات نہیں آپ کو بے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا چاہتی تو یہ تینوں بڑی سیاسی جماعتیں اس ملک کے ساتھ کر کے رہی ہیں آپ کا یہ بجٹ پہ یہ موقف جو ابھی آپ نے لیا ہے یہ مستقل ہے یا یہ بجٹ تک ہے بجٹ کے پاس ہونے تک ہے دیکھیں آپ ساتھ صاحب آپ نے شروع میں خود ذکر کر دیا ظاہرے جب کچھ جماعتیں کسی اتحاد میں جاتی ہیں تو ان کی ایک راڈر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور اسی طرح کے انڈرسٹینڈنگ ہمارے اور نون کے درمیان تھی اور اس انڈرسٹینڈنگ کے کچھ خدوں خال ایسے تھے جو اس پر حکومت پوری نہیں اتری تو لہٰذا ہم نے کچھ شیئر کریں عوام کے ساتھ شیئر کریں تھوڑا سا کیا کہتے خدوں خال وہ ریٹرن ایگریمنٹ تھا ہمیں نہیں پتا پنجاب میں کونسی سپیس چاہیے وہ بتائیں عوام کو جی میں یہ بتا رہا ہوں سب سے پہلے جو میرے علمیں ہیں جہاں تک میرے علمیں ہیں میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جو پاکستان میں تمام صوبوں میں ہم نے ایک اپنی ڈیویلپمنٹ جو کرنی تھی جس لحاظ سے کرنی تھی پی ایس ڈی پی کو ڈسٹریبیوٹ ہونا تھا اس پر ہمارے آپس میں ایک اگریمنٹ ہوا تھا کہ وہ ہم اکھٹے مل کے فیضہ کریں گے اس پر جو ہے وہ جب بجٹ پیش کرنے سے پہلے بجٹ کے بند تشکیل پانے سے پہلے کوئی مشاورت نہیں ہوئی کسی بات پر اعتماد میں نہیں لیا گیا ایک تو یہ میرے علمیں ہیں اور دوسرا پنجاب کے حوالے سے کچھ معاملات تھے پنجاب کے حوالے سے ہمیں جو سپیس کا لفظ استعمال ہوئے مجھے علم نہیں کہ سپیس کس نے کہا ہے سپیس کا مطلب یہ نہیں کہ سپیس کوئی سیاسی سپیس نون دے اور ہم لے لے یوسف دا گلانی صاحب نے بھی کہا ہے یوسف دا گلانی صاحب نے کہا ہے شازیہ مری صاحب نے بھی کہا ہے دیکھیں سپیس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ان سے کوئی پولٹیکل سپیس کوئی طول کے دے دی جائے ہمارے آپس میں دیکھیں ایک اگریمنٹ جو تھا اس میں پنجاب کے حوالے سے بھی بہت سے معاملات تھے اب ہمارے اتنے میمبرز جو ہیں جو ہمارے مختلف ازلا میں اچھی پوزیشنز پہ تھے ان کو اکثر شکایت ہے کہ وہاں کی دسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان سے وہ تعاون نہیں کرتی اور جس قسم کا تعاون چاہیے دسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کیا اگر کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام کر رہی ہے تو آپ بات کریں تعاون کس طرح کہ یہ مداخلہ چاہ رہے ہیں مرضی کے ڈی سی ایسز اور آئی جی ڈی آئی جیز ہونے چاہیے لیکن جو جو جائز کوئی مسائل ہیں اس پر اگر دسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ایک جو آپ کی حلیف جماعت ہے اس کی بات ہی نہ سنیں یہ آج کی بات نہیں ہے میں یہ باتیں پہلے دن سے سن رہی تھی بلکہ حکومت کی تشکیر سے پہلے بھی سن رہی تھی لیکن اس وقت کوئی اور ایسا معاملہ نہیں تھا کہ ہم اس سے پیچھے ہٹتے اور یہ تمام جو سسٹم تھا یہ نہ سیٹ اپ ہوتا لیکن پہر حال اب اس پر معاملہ یہ ہے کہ اس بجٹ سے جو ہے ہمیں بلکل لا تعلق رکھا گیا اور تو آپ بجٹ بجٹ پاس کریں میں مدد کریں گے حکومت کی یا نہیں لیکن اب سار سب میں تو کے لئے آپ کو ایک سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتی نہ میں اس مذاکراتی کمیٹی میں ہوں جو کہ اب مل رہی ہے دار صاحب بھی گئے اور جہاں تک مجھے علم ہے وہ کچھ ملتے ہیں روزانہ لیکن اب بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک بڑا اہم مرحلہ ہے اگر بجٹ پہ پاکستان پیپلز پارٹی ووٹ نہیں دیتی تو بجٹ پاس نہیں ہوتا تو آپ کو پتا ہے پھر حکومت تو گر جاتی ہے